بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ لوگ کے لئے چار قسم کے سیلٹ بناؤں گی سب سے پہلے ویجیٹیبل سیلٹ ان سیلٹ میں سب سے پہلے میں نے پیاس کیرہ ٹاماتر ان سب کو چھوٹے کیوز میں کٹ لئے پھر اس کے اوپر دو عرد لیمو کا رس ایک کپ میں نے بوائل کی ہوئے ریڈ بینز یعنی لوگیا اور ایک کپ بوائل کی ہوئے چلنے ڈال کر ان سب کو مکس کیا اس کے اوپر میں نے ایک ٹی سپون نمک اور دو ٹی سپون اس میں کاری مرچ اور تین ٹیبل سپون اس میں ٹومیٹو کے چپ ڈال دے ان سب کو مکس کرتے فریج میں ٹنڈا ہونے کے لئے رکھتے اب دوسری طرف میں نے میونیز دو کپ لے لیے کریم ٹیٹرا والی وہ دو ڈبے لے لیے اس کے ساتھ میں نے چینی چار چمچ اور اس کے ساتھ کالی مچ تین چمچ اور نمک دو چمچ ان سب کو مکس کر اس کے بعد اس کو دو حصوں میں باند دیں ایک حصے میں ہم فروٹس ڈالیں گے دو عدد کٹے ہوئے سیپ ایک اس میں مکس فروٹ کوکٹیل ڈال دیں گے پورا کریم مجھے کم لگی تو میں نے اس میں اور کریم اور میونیز ڈال دی اور اس کے ساتھ آدھا کپ کشمچ ڈال دیں اب مکس کرنے کے بعد ان کو ٹنڈا ہونے کیلئے فریج میں رکھ دیں اب ہمارا تیسرہ سیلٹ بننے جا رہا ہے ویجیٹیور سیلٹ اس میں ہم نے ایک بند کو بھی کیوز میں کٹ دیے ایک کپ ساتھ میں اس میں بوائل کی ہوئے منٹر اور آلو دو کپ ڈال دیے اور ایک کپ بھائل کی ہوئی مکرونی ڈال دیں ان سب کو مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں ون ٹی بل سپون کھالی مجھٹ ڈالیں گے اور دو ٹی سپون اس میں سفید مجھٹ ڈال لیں گے بس اس کو بھی مکس کر کے فریج میں ٹنڈا ہونے کیلئے رکھ دیں گے اب اس کے بعد آخری سیلٹ بننے جاری ہے جس کے لئے میں نے دو ٹی بل سپون پی سی ہوئی لسن اور چار ٹی بل سپون میں نے اویل ڈال دیے میں ایک عدد پیاس چوب کی ہوئے ڈال دیں اور جب یہ ہلکے سے سوتے ہو جائے تو اس کے بعد ون کپ کیوز میں کٹے ہوئے بند کو بھی ڈال دیں اب ایک منٹ کے بعد اس میں ایک ٹی بل سپون کھالی مجھٹ ڈال دیں اور کیوز میں کٹے ہوئے گاجر ڈال دیں تین ٹی بل سپون اس میں ٹومیٹو کیچپ ڈال دیں اور دو ٹی بل سپون اس میں سوئے ساس اور ایک ٹی بل سپون اس میں سیر کا ڈال دیں ان سب کو مکس کر کے اس کے بعد اس میں بوائل کیو ہوئی ایک کپ میکرونی ڈال دیں ایک ٹی بل سپون چکن پوڈر ڈال دیں اور ایک ٹی بل سپون اس میں اوریگانو ڈیز ڈال دیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور لازمی شیئر کریں اللہ حافظ